بسم اللہ الرحمن الرحیم مرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے انشان کو پریس کرنا نہ بھولیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس کسٹر ہے ریفان کا سٹرابری ایک کلو دودھ ہے ایک کلو دودھ میں بناؤں گی اس کو یہ تھوڑا سا دودھ لیا جس میں میں نے کسٹر کو گھولنا ہے یہ دو چمچ میں نے کسٹر لیا ہے ڈبے سے نکال لیا میں نے یہ چار سے پانچ میں چینی ہے میرے پاس چینی آپ اپنے ضرورت کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس بادام ہے کشمش ہے اور برٹ کے پیس ہیں یہ فائنل لوگ کے لیے سارے جب کسٹر تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہ سب چیزیں ڈالیں گے گیس کو میں نے آن کر لیا اب پینٹ کو چولے پہ رکھیں گے دودھ کو میں نے چولے پہ رکھتی ہے اب جو میں نے دور پاکی دیا تھا کسٹرڈ ڈالیں کے لیے کسٹرڈ کو ڈول لیں گے جب تک دور میں کو گھولا جائے اب یہ کسٹرڈ وہ دور ہی لاتا رکھتا تھا اس کو ڈال میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گھڑٹی نہ دیں اس طرح سے شبہ میراج شریف ہے آپ بھی ختم کے لیے میٹھی چیز بنائیے گا رات کو اس بات در کیجئے گا نفل ادا کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو اس کام میں کامیاب کرے اور ہر انسان کی مصیفت پرشانے کو دور کرے یہ دیکھیں اس کو میں نے گھول لیا اب جب دودھ کو بائل آئے گا اس میں پہلے چینی اٹ کروں گے اس کے پاس دور کو بائل آئے گا اب اس میں چینی ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ چلاؤں گی دو منٹ چلانے کے بعد جو کسٹرڈ میں نے گھول کے رکھا تھا اس کے اندر ایک دفعہ پیٹ چمچ چلاؤں گی اس کو بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی اور گیس کو ہلکا کر دیں گی بلکل دیمیاں سے ڈالوں گی اس کو بھی ساتھ ڈالوں گی اس کو بھی ساتھ ڈالوں گی اس چمچ چلاتے جاتے تاکہ اس کو تسٹڈ گھول لیں ڈالیں ڈالوں گی اس کو بھی ساتھ ڈالیں جب یہ گھڑا ہو جائے گا جب یہ گھڑا ہو جائے گا تو کسٹرز ہمارا تیار ہو جائے گا اس کو ایک ڈش میں سرب کریں گے چمچ گھڑا ہونے تک بسط سے چلاتے رہیں گے تاکو گھوٹ لیا نا بنیس کے اندر چمچ کو اپنی روک دیکھیں گھڑا ہو رہا ہے دیکھیں کسٹرز ہمارا گھڑا ہو گیا اس کو چولے سے نیچے اتار لیں گے چولے سے نیچے اتار لیا ہے اب اس طرح تھوڑی دیر چمچ چلائیں گے اس کو تھنڈا کریں گے پہلے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے پھر اس کو ایک پال میں ڈالوں گے اب میں نے دو تین منٹ چلا کے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب سب سے پہلے بیٹ کے پیچھ نیچے رکھوں گی یہ میں نے بیٹ کسٹرز بنایا ہے اب تھوڑا سا کسٹرز ڈالوں گی اس طرح سے پہلے دو پیس رکھیں کسٹرز ڈالیں اور دوبارہ سے یہ دو پیس رہ گیا یہ رکھوں گی پھر کسٹرز ڈالوں گی اوپر اس طرح سے اس کو اٹھا کے سارے کو اس کے اندر ڈال جوں گی اس طرح سے آپ یہ جو کشمش اور پادام میں نے رکھیں اس سے اس کی تھوڑی سے سجابت کروں گی اس طرح سے کسٹرز ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس ریسپ کو زور ٹرائی کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ